ہیلو فرنس کلاس ٹینٹھ چیپٹر تھار پدم لال پنہ لال بکشی کا پریچہ آپ کو دے رہی ہوں اور چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں آپ کو ہمیشہ ٹینٹھ کلاس کی سارے امپورٹنٹ کوشنز جو ہیں موسٹ لی ہر سبجیکٹ کو میں گور کروں گی تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے چینل کو آپ شیئر بھی کریں لائک بھی کریں تو چلے شروع کرتے ہیں پدم لال پنہ لال بکشی کا جنم جو ہے ستائیس مئی اٹھارائی سو چورانوے میں ہوا تھا اور ان کا جنم ہوا تھا کھیراغڑ کھیراغڑ چھتیس گھڑ میں ہے آپ کے پیتا جی کا نام پنہ لال بکشی اور ماداجے کا نام منورما دیوی تھا ان کا سہیتے اور کاوے سے انراغ ان کی پاریوارک پرشت بھومی کے انکول ہی تھا یعنی کی ان کے پیتا جی جو تھے وہ امراو بکشی تھے اور اس سمیں کے سو پرسدھ کوی تھے امراو بکشی کے بڑے پتر دریاؤ بکشی بھی اچھے کوی تھے اور پدم لال کے پتا پنہ لال بکشی بھی کویتہ کرتے تھے انیس سو بارے میں میٹرک یعنی ٹینٹ پاس کرنے کے بعد آپ نے بنارس ویشو ویدیالے سے پرویش لیا اور اسی سمیں آپ کا لکشمی دیوی سے ویوہ ہوا انیس سو سولہ میں بیئے کرنے کے بعد آپ سہیتے سیوہ میں لگ گئے ان کی رچنائیں سرپرثم ہتکارینی کے ماتھیم سے پرکاش میں آئیں ہتکارینی میں پرکاشت آپ کی کہانیوں ویہ کویتاؤں سے ہی آپ کا سہیترک پریچے ملتا ہے انیس سو سولہ میں ان کی کہانی جھل ملا سرپرثمتی پرکاشت ہوئی سرسوٹی پتریکہ میں جو ان کی کہانی پرکاشت ہوئی تھی اس کا نام کیا ہے آپ دھیان کر لیجئے گا بتائیے جھل ملا نام ہے اس کے بعد جو ہے سرسوٹی کے سمپادر پنڈت مہابیر پرشا دویدی بھی آپ کی مولکتہ اور مننشیلتہ سے پربھاویت تھے دویدی جی نے جب سرسوٹی پتریکہ سے اوکاس لینے کا من بنا لیا تو انہوں نے بکشی جی کو بلا کر سمپادن کا کارے بھار انہیں سوپ دیا کچھ ورشوں تک سرسوٹی کا سمپادر کرنے کے بعد یہ پنہ ہے کھیراغڑ چلے گئے کہاں چلے گئے کھیراغڑ جہاں پر ان کا جنم ہوا تھا اور وہاں ایک سکشک کے روپ میں کاریرت رہی یعنی کی پڑھانے لگے بکشی جی نے راج نندہ گاؤں راج کیے ودیالے کانکیر اچھ ودیالے و کھیراغڑ اچھ ودیالے میں شکشک کے روپ میں سیوائیں دی تھی ان کا دگویجے مہا ودیالے میں پرادھیاپک کے پد پر بھی پدستھاپن ہوا تھا انیس سو ساٹھ میں ساغر وشو ودیالے کے تتکالک کلپتی پنڈت دوار کا پشاعت میشتر دوارہ آپ کو دی لٹکی ماند اپادھی پردان کی گئی تھی مدھے پردیش میں آئیجیت ہندی ساہتے سمیلن میں سبھاپتی رہے انیس سو اکیاون میں ہجاری پرشا دیویدی کی ادھاکشتہ میں جبلپور میں آپ کا ساروجنک ابھینندن کیا گیا انیس سو اڑھ سٹھ میں مدھے پردیش آشن نے آپ کو وشیش روپ سے سمارید کیا آپ کی ویدھائیں نیبند کبیتہ ناٹک اور ایک آنگ کی ہیں ان کی مخیہ کبیتائیں اور مخیہ کرتیاں ہیں کبیتہ سنگرہ ہے شت دل اور اشرو دل کھنڈ کاوے ہیں یہ کہانی سنگرہ ہے جو ہے جھل ملا اور انجلی نیبند سنگرہ ہے میرے پریے نیبند یاترہ پرابند پاریجات پدمون کچھ مرکد ویندو کچھ یاتری پکھرے پننے تمہارے لیے تیر تھشلیل اور تریوینی تیارتی یہ سب انکے نیبند سنگرہ ہیں انکی آلوچنائیں جو انہوں نے لکھی وہ ہیں ہندی سہیتے بیمارش بیشو سہیتے سہیتے شکشہ ہندی اپنیاست سہیتے اور ہندی کہانی سہیتے اپروکت کے اتریکت پنچ پاتر میں آپ کے پدھی آکشائی کائیں بانے بند سنگکلیت ہیں آپ کا نیدن 1971 میں ہوا اور یہ جو تاریخ ہے کچھ سطھانوں پر 18 دسمبر دی گئی ہے کچھ میں 28 دسمبر دیا گیا ہے تو اس پرکار سے یہ ہیں ہمارے 10th کلاس کے جو ہمارا چپٹر 3rd ہے پدملال پنالال بخشی جو ہے ان کا میں نے آپ کو پریچے دیا اسی طرح سے میں آپ کو 10th کلاس کے جو بھی چپٹرس ہیں سبھی کا سمیہ سمیہ پر پریچے دیتی رہوں گی تو آپ دیکھتے رہیے اگر آپ کو کوئی چپٹر پڑھنا ہے تو کسیدی دیتی